شوپیان کے محلورہ علاقے میں جمہور کشپیر پولیس نے 45 لاکھ نقدی اور 4.2 کلوگرام وزنی چرز برامت کر لیا ہے اس اس پی شوپیان تانوشری نے بتایا کہ پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فاروق احمد کوکا کے گھر پر چھاپا مارا جس کے نتیجے میں 45 لاکھ نقدی اور 4 کلوگرام سے زائد چرز کو برامت کیا گیا اس اس پی کے مطابق کچھ نقدی کو گائی کے شڑ سے اور کچھ نقدی کو مکان و دکان سے برامت کیا گیا انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس سختی سے نمٹے گی اور جو بھی ملوث پایا جائے گا اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پولیس ہر ممکن کوشش کرے گی انہوں نے والدین اور حسد اضافر بھی زور دیتے ہوئے بتایا کہ وہ نوجوانوں بالخصوص طلبہ کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے اپنا قلی دی رول ادا کریں زینبورہ پولیس کو صبح صبح خبر ملی تھی کہ فاروق احمد کوکا نام کا ایک ریسیڈنٹ ہے ملورہ کا یہ چرس کا کام کرتا ہے اور یہی خبر تھی کہ اس کے گھر پہ چرس اور پیسے رہیں تو زینبورہ پولیس نے تھرہو پروپر پروسیجور یہاں پہ ریڈ کیا ہے اور ہم نے 4.2 کے جیس چرس ریکاور کیا ہے لیکن ساتھ میں بڑی ماترہ میں کیش بھی ریکاور ہوئی ہے اراؤنڈ 45 لیکس کیش ریکاور ہوا ہے شوپیا پولیس کا یہی میسیج ہے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہیں یا تو یہ کام چھوڑ دیں دوسرے کاموں میں لگیں اور کیونکہ جو پولیس کا ہے ہمارے طرف سے کہ اس میں کانون کے طرف سے ہمارے پاس جتنے بھی ہتیار ہیں ہم ان کے اگیسٹ یوز کریں گے اور ہم ان پہ کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے جتنے لوگ بھی ڈرکس کے دھندے میں انوالو ہیں ہمارا یہی میسیج ہے کہ پلیز اس کام کو چھوڑ دیجئے اور اپنے نیک کام میں لگیں پھر